سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ معاملہ کیسے پیش آیا اسلام علیکم سر باریکم سلام سر آپ کا نام محمد ندیم محمد ندیم ندیم صاحب آپ چودہ کس پیدر ہی تھے ہاں جی ہم میتا ہی تھے اب آپ نے مجھے بتانا ہے کیونکہ بڑی باتیں گردش کر رہی ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کچھ دیکھا اور یہ معاملہ کیسے ہوا سر ہم نے یہاں دیکھا کہ ایک لڑکی آئی ٹک ٹک بنانے کے لیے اس جگہ سے آئی یہاں سے اس جگہ سے ہیں سبزا کے کپڑے پھینے اس کے ساتھ دو لڑکے بھی تھے یہاں پہ لوگ جنگوں کو سے کافی پھر انہوں نے یہ جنگلہ توڑا لوگوں نے لڑکی کراں دھڑی تھی وہ سامنے کڑی تھی اس طرح لڑکی کڑھی تھی ایدھر لڑکی کڑی تھی لوگوں نے یہاں سے جنگلہ توڑا یہ جنگلہ توڑا پھر وہ اس طرح بھاگی اس کے پیچھے کیا سارے کتے لوگ تھے یہاں پہ تو بہت سارے لوگ تھے آگے چھے ساتھ لڑکے دیں انہوں نے تھوڑا ہے پھر وہ ساری عوام ان کے پیچھے چلی گی پھر وہاں پہ آگے جا کے وہاں پہ اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب بلوگ ای ہوپ آپ سب بلوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں ٹھیک نہیں ہوں ایسی نیوز سن کے بلکل بھی کوئی بھی لڑکی کوئی بھی عورت کوئی بھی بچی بلکل بھی ایسی نیوز سن کے ٹھیک نہیں رہے گی کیونکہ یہ واقعہ ہوا چودہ اگست کے دن جس دن ہم سب سیلیبریشن کر رہے تھے پچھلی والی اپنی ویڈیو میں میں نے ملی نگمہ گایا اور I was feeling proud to be پاکستانی اس لیے میں نے ملی نگمہ گایا اور ہمیں پاکستان سے بہت زیادہ پیار ہے بہت زیادہ محبت ہے لیکن جب ہم اس طرح کی نیوز سنتے ہیں نا تو ہمیں مطلب کہ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہم مطلب کہ ایک ایسے ہی کنٹری جہاں پہ ایسا ہوتا ہے اور یہ صرف اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ جاہل لوگ کچھ جاہل لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہوتا ہے اور میں نے اور ویڈیو بنائی ہوئی تھی جو میں نے اپلوڈ کرنی تھی جو میرا میری روٹین جو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس انسیڈن کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے اس بارے میں بات کرنی پڑے گی بس میں اپنا اپنی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میں کیا فیل کر رہی ہوں اس انسیڈن کے بارے میں اور اس کے بعد اپنی کچھ جاہل لوگ جاہل مرد کچھ جاہل مردوں کی وجہ سے پاکستان میں بچییں وہاں کی لڑکییں بچییں چھوٹی بچییں اور ایون بری جو عورت بری ہوتی ہے نا ایج کی بوری آپ کہہ لو وہ بھی سیف نہیں ہے ہمارا ملک ہمارا جو پاک وطن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا پاک وطن ہمارا ازاد ہمارا ازاد ملک ہمارا پاک وطن اس میں اگر بچییں لڑکییں سیف نہیں ہیں تو یقین کریں آپ کہیں بھی سیف نہیں ہیں اگر ہمارے پاکستان میں لڑکییں سیف نہیں ہیں تو آپ کہیں بھی سیف نہیں ہو and guys آج مجھے اس بات پر بہت زیادہ ہوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں UK میں رہتی ہوں شکر الحمدلہ میں یوکے میں رہتی ہوں اور یہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر ہم یہاں سے باہر نکلیں اگر اس ٹائم ابھی رات کے 12.30 کا ٹائم ہے ساڑے بارہ کا ٹائم ہے اگر ابھی بھی میں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہونا تو میں انشاءاللہ سیف واپس آؤں گی کیونکہ یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے یہاں پر کوئی آپ کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں کی پولیس سے لوگ ڈرتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک دم ادھر سے نمبر ڈائل کیا ادھر سے پولیس آ گئی اور ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی ایسی مدد نہیں ہے اس لڑکی یہ جو ٹک ٹوکر ہیں آئیشہ اکرام انہوں نے بھی پولیس کو انہوں نے کونٹیکٹ کیا ہی ہوگا ایسا سننے میں آتا ہے کہ ان کے جو ساتھ تھے انہوں نے پولیس کو کونٹیکٹ کیا لیکن پولیس نہیں پہنچی کیوں نہیں پہنچی پولیس بس گائز میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ملک ہمارے پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اگر وہاں پہ ایسے جاہل لوگ رہیں گے جب تک تب تک ایسا ہوتا رہے گا لوگوں کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی لوگوں کو اپنا نظریہ بدلنا پڑے گا اور یہ حادثہ پہلا نہیں ہے ایسے بہت سے حادثے ہو چکے ہیں اور بہت بہت حدرناک حادثے ہو چکے ہیں پاکستان میں اور اسپیشلی لڑکییں بچییں بھوڑییں عورتیں وہاں پر کوئی بھی سیف نہیں ہیں تو کیوں ایسا کیوں پاکستان میں ہی ایسا کیوں آج یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور یہ پوری دنیا میں جا رہی ہے ویڈیو اور سوچیں کہ پاکستان کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ پاکستان میں پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کسی اور کنٹری میں نہیں ہم نے سنا ایسی حرکت کسی اور کنٹری میں ہم نے نہیں سنی اور جو باہر کی کنٹری ہیں جو یہ یورپ اور ان جگہوں کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو یورپ ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ وہ ہوتا ہے ایون وہاں پر ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کا نظریہ لوگوں کی سوچ بہت ہی ٹیپیکل ہے لوگوں کے دماغ بہت ہی ٹیپیکل ہے لوگ بہت جاہل ہیں جاہل اور گوار لوگ ہیں وہاں پر اس لیے اور جب تک کوئی زیادہ زیادہ ان کو سزا نہیں ملے گی یہ جو چار سو میں کہتی ہوں یہ جو چار سو لوگ تھے جو چار سو مرد تھے نامرد میں ان کو بلوں گی ہے مرد نہیں تھے یہ جو چار سو نامرد تھے وہاں پر ان میں سے کسی کے بھی گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں تھی کسی کا بھی ضمیر نہیں جاگا کسی کا بھی دل نہیں مطلب گھبرایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم آواز اٹھائیں اگر ان چار سو نامردوں میں سے کوئی دس بھی نامرد اگر اٹھ جاتے نا آواز اٹھاتے تو وہ لڑکی بیچاری بچ سکتی تھی اور ایسے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے کپڑے ایسے پہنے تھے کیسے کپڑے پہنے تھے وہ نظر آ رہا ہے ویڈیو میں اس نے شلوارک میز پہنے تھے اس نے شلوارک میز پہنے ہوئے تھے اس نے کوئی ایسا ڈریس نہیں پہنا ہوا تھا اور اگر پہن بھی لیتی اگر سوچو پہن بھی لیتی so what اگر وہ ٹک ٹوکر ہے اگر وہ یوٹیوبر ہے اگر وہ اپنی ٹک ٹک ٹوک والی ویڈیو بنانے بھی گئے so what it's none of your business آپ لوگوں کا کوئی مطلب نہیں بنتا کہ آپ مو اٹھا کے ہر ایک لڑکی ہر ایک بچی کے پیچھے چل پریں لڑکی دیکھی نہیں تو ادھر ہی آپ جو ہے مطلب اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہو اور آپ جب گھر جاتے ہو آپ کے گھر ماں بہنیں بیٹی ہیں نہیں ہیں کیا پس بہت ہی زیادہ مطلب کہ بہت ہی زیادہ یہ زلیل حرکت ہوئی ہے ہمارے پاکستان میں اور میں نے سوچا کہ میں بھی اس بارے میں تھوڑی اپنی رائے دوں تھوڑا میں بھی اپنا دل ہلکا کروں میرا تو سوچ سوچ کے دماغ خراب ہو رہا تھا کہ یہ مطلب ادھر سے ہم نے انڈپیننس ڈے سیلیبریٹ کیا اتنا ہم نے زورو شور سے یہاں یوکے میں اتنا زورو شور سے مطلب ہر جگہ ہوا پاکستان میں اتنے نعرے لگائے گے پاکستان میں میں نے اتنی ساری ویڈیوز دیکھی لوگ اتنی خوشی سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور پھر اگلے دن کیا نیوز سننے میں آتی ہے مطلب شوکنگ نو ورڈز نو ورڈز اس نیوز کے لیے کہ یہ مطلب کس قسم کے لوگ ہیں یہ سو گائز یہ مت یہ مت بولیے کہ اس لڑکی نے اس لڑکی نے ایسا ڈریس پہنا تھا وہ کیوں گئی وہاں پر وہ اکیلی کیوں گئی یہ وہ بلا بلا اس سب سے اچھا ہے کہ ہم سب اپنی سوچ بدلیں جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی کچھ بھی نہیں بدلے گا تھانکیو فر وچھنگ می ویڈیو سبنا بہت سارا ہیار رکھیے گا اللہ حافظ